اسلام علیکم پیارے طلبہ یہ ہے آپ کا کام اردو جماعت ہفتم انوان ہم نے سٹارٹ کیا تھا کل بکری دو گاؤں کھا گئی کل نہیں بلکہ دو تین دن پہلے ہم نے اس کو شروع کیا تھا اس سبق کو جس میں ہم نے نئے الفاظ اور جملے کیے تھے اور اس کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کی تفہیم کریں گے تو تفہیم میں ہم سوالات کے جوابات ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے ویسے پیارے طلبہ اگر آپ نے کہانی کو اچھی طرح سے پڑھا ہو تو یہ سارے سوالات کہانی کے اندر ہی موجود ہیں یہ سارے سوالات کے جوابات کہانی کے اندر ہی موجود ہیں تو آپ نے اگر اس کہانی کی اچھی طرح سے پڑھائی کی ہے تو آپ ان کے سوالات خود ڈونڈ کر اس کے جواب بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی چلے میں اس کے سوالات کے جواب کروا دیتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ حرف تو حرف یہی لفظ بلفظ یہی آپ کا جو الفاظ ہیں وہ ہوں بلکہ ان کو آپ بدل بھی سکتے ہیں لیکن جواب آپ کا وہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک ہے بادشاہ کی پیاس کس نے اور کس سے بجائی بادشاہ کی پیاس کس نے اور کس سے بجائی بادشاہ کی پیاس ایک بڑے چرواہے نے بھکری کے دودھ سے بجائی یعنی بادشاہ نے تو پانی مانگا تھا لیکن بڑے چرواہے نے بھکری کا تازہ دودھ پیش کیا تھا تو جس سے اس کی پیاس بج گئی تھی اور وہ خوش ہو گیا تھا آگے ہے سوال نمبر دو بڑا چرواہا دردناک آواز میں کیوں چیخا بڑا چرواہا دردناک آواز میں کیوں چیخا وہ پتہ جس پر بادشاہ نے کچھ لکھ کر دیا تھا جب چرواہا اونگ نے لگ گیا تو وہ بھکری آئی اور اس پتے کو کھا گئی تو بڑا جو ہے نا وہ دردناک آواز میں چیخا تھا کہ وہ پتہ جو ہے نا وہ بھکری کھا گئی ہے ٹھیک ہے بھکری دو گاؤں کھا گئی ہے جس پہ دو گاؤں کے بارے میں لکھا ہوا تھا آگے سوال نمبر تین ہے ڈاکووں کی باتیں سننے کے بعد چرواہے نے ڈاکووں سے کیا کہا ڈاکووں کی باتیں جب اس نے سن لی تھی چرواہے نے تو اس نے ڈاکووں سے کیا کہا تھا ڈاکووں کی باتیں سن کر چرواہے نے کہا انہیں ٹوکا بھی تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ چوری کرنا بری بات ہے ڈاکووں کو اس نے ٹوکا بھی تھا اور یہ بھی کہا کہ چوری کرنا بری بات ہے پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے پیسہ ہی چاہیے تو اس درہت کے نیچے کھو دو میں نے اپنے بھڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر یہاں پرانا خزانہ دفن ہے ٹھیک ہے آگے ہے سوال نمبر چار بڑا چرواہ باشا سے ملے بغیر کیوں واپس آ گیا بڑا چرواہ باشا سے ملے بغیر کیوں واپس آ گیا چونکہ وہ باشا کو ملنے جامعہ مسجد کے پاس گیا تھا جہاں اس نے جمعہ پڑھنا تھا باشا نے اور جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے لوگوں سے ملنا تھا تو جب اس نے دیکھا بڑے چرواہے نے جب باشا کو دعا مانگتے دیکھا نماز اس نے جمعہ کی ادا کی تو اس کے بعد وہ دعا مانگ رہا تھا اس کو دعا مانگتے دیکھا تو وہ یہ کہہ کر باشا سے ملے بغیر واپس آ گیا کہ جو باشا کی دعا سنتا ہے وہی میری سنے گا یعنی باشا بھی تو خدا سے مانگ رہا ہے وہ امیر غریر سب کی دعا سنتا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگو اور باشا کے سامنے ہاتھ کیوں پھلاوں اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی اور پھر وہ باشا کو ملے بغیر ہی واپس چلا گیا حالانکہ وہ بڑی مشکل سے باشا سے ملنے آیا تھا وہاں تک آگے سوال نمبر پانچ ہے ڈاکووں نے دونوں برطن چرواہے کے آنگن میں کیوں الٹ دیئے دو برطن انہیں ملے تھے جب انہوں نے درخت کی نیچے سے زمین کھو دی تھی تو ادھر سے انہیں دو برطن ملے تھے جو سامپ اور بچھووں سے برے ہوئے تھے اوپر سے تو وہ سامپ اور بچھو اس کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن نیچے اس کے مختلف اشرفیاں تھی اور سونے کے سکھے تھے جو اس برطن میں برے ہوئے تھے تو جب ڈاکووں نے دیکھا کہ ان برطنوں میں سونے کے سکھے نہیں ہیں بلکہ اس میں سامپ اور بچھو ہیں تو انہوں نے دونوں برطن جو ہے وہ سامپ اور بچھووں کے دونوں برطن اس کے آنگن میں اُلٹ دیئے تھے چرواہے کے آنگن میں اُلٹ دیئے تھے تاکہ اس کو سزا ملے اور یہ جو سامپ اور بچھو ہیں یہ اسی کو ڈاس لیں آگے سوال نمبر چھے ہے بادشاہ نے چرواہے کو انعام دینا چاہا تو چرواہے نے کیا کہا بادشاہ نے چرواہے کو انعام دینا چاہا تو چرواہے نے کیا کہا چرواہے نے جب دیکھا کہ چرواہے نے کہا کہ انعام کہہے کہ یہ تو میرا فرض تھا جب اس نے اس کو بکری کا دودھ پیش کیا تو اس نے کہا کہ مجھے انعام نہیں چاہیے یہ تو میرا فرض تھا آگے سوال نمبر ساتھ ہے آپ اگر چرواہے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے یہ سوال ویسے ایک آپشن کے طور پر ہے آپ اس میں اپنے حیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ویسے میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کا جواب نہ لکھوں بلکہ آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ اس کے مطابق اس کا جواب لکھیں لیکن چونکہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے آپ نے اس سوال کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اس کو بدل کے لکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب اسی طرح لفظ بلفظ دیں اس لئے آپ کا جو آخری والا سوال ہے وہ ایک آپشن کے طور پر ہے آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جواب میں لکھا ہے کہ میں اگر چرواہے کی جگہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا کیونکہ چرواہے نے بہت سوچ سمجھ کر اور اکلمندی سے کام لیا تھا یعنی جب اس نے بادشاہ کو دعا مانگتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ جس طرح سے بادشاہ جو ہے نا وہ اتنا امیر ہو کے بادشاہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو میں غریب ہو کے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگ سکتا ٹھیک ہے اس نے بھی پھر ویسا ہی کیا اور بادشاہ کو ملے بغیر وہ واپس چلا گیا یعنی اس کے ذہن میں سوچ آئی ایک اچھی سوچ تھی جس وجہ سے اس نے بہت اچھا کام کیا اور بعد میں جو ڈاکووں کے ساتھ اس کا جو یہ آپس میں ہوا تھا کہ ڈاکووں کے ساتھ اس نے بات کی تھی تو وہ بھی ایک اکلمندی کے اس نے بات کی تھی کہ اگر تم نے چوری ہی کرنی ہے تو پھر غریب لوگوں کی بستی میں کیوں پیسہ ہی چاہیے تو اس درہت کے نیچے سے کھو دو ٹھیک ہے کہ اس درہت کے نیچے خزانہ ہے یہ بھی اس نے اکلمندی کی بات کہی تھی اور خزانے کے ایک قسم کا اس نے خزانے کا پتہ بھی دے دیا تھا ڈاکووں کو ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دوسری لحاظ سے دیکھیں تو اس نے ڈاکووں کو خزانے کا پتہ بھی دے دیا تھا کہ خزانہ اس جگہ پر موجود ہے تو تم اس جگہ کو کھو دو اور ہزانہ حاصل کر لو ٹھیک ہے اس طرح سے چرواہے نے بہت اکلمندی کا سوچ سمجھ کر یہ بات کی تھی آپ نے یہ تمام سوالات کے جوابات ساتھ سوال ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چھاسی پر موجود ہیں آپ نے یہ تمام سوالات اچھی طرح سے پڑھنے ہیں اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ان سوالات کو اپنے الفاظ میں لکھیں ٹھیک ہے آپ کو اتنا کریٹیو ہونا چاہیے کہ آپ ان سوالات کے جوابات وہ نہ لکھیں جو میں نے بتائے ہیں بلکہ اپنے الفاظ میں لکھیں جواب ان کا وہی ہوگا لیکن الفاظ جانا وہ آپ کے اپنے ہوں گے ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ اس کی مشق صفحہ نمبر ستاسی سے کریں گے